بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا محترم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونصلیم علی رسول کریم سائل نے سوال کیا ہے کہ حضرت قبرستان کی صفائے کرنا اور قبر پر جو گھاس ہو اسے بھی کار دینا کیا یہ جائز ہے یا نہیں دیکھئے حضرات قبرستان کی صفائے کرنا اور قبر پر جو گھاس ہو اسے کار دینا یہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَإِمِّنِ شَيْئِنِ اللَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالی کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو لہٰذا جو گھاس قبر پر اوپ کر آئی ہے ترہ حری ہے ظاہر سی بات ہے واللہ تعالی کی تسبیح بیان کر رہی تھی اور آپ نے اسے کار دیا تو گویا کہ آپ نے مردے کا نقصان کر دیا جو وہ تسبیح کر رہی تھی اس کی وجہ سے مردے کوئی سواب مل لہا تھا اس کے عذاب گناہ کم ہو رہے تھے اور آپ نے اس کو کار دیا لیکن ہاں اگر وہ گھاس سوکھی ہے تو اسے صاف کر سکتے ہیں اس نے کہ اس کا سوک جانا گویا اس کی موت ہے اور موت کے بعد زبان بند ہو جاتی اسی طرح قبر پر کوئی ایسا درخت ہے جو بڑا ہو جائے گا اور اس کی جڑ بھاری ہو جائے گی اور قبر کے اندر پہنچ جائیں گی اس کی جڑیں جو مردے کو تکلیف دیں گی تو ایسے درخت کو کار دینا بہتر ہے لیکن جو چھوٹی چھوٹی گھاس ہوتی ہے اس گھاس کو جب تک ہری بھری ہو نہیں کارنا چاہیے کیونکہ وہ تسبیح بیان کرتی ہے اسی طرح پورے قبرستان کا حکم ہے اگر گھاس ایسی ہو جو موزی نہ ہو تکلیف نہ دیتی ہو اور ہری بھری ہو تو اسے رہنے دیا جائے ہاں سوک جائے تو اسے کار سکتے ہیں اور گھر لاکر کسی بھی کام میں کٹی وغیرہ کٹ کر جانوروں کو کھلا سکتے ہیں اسی طرح قبرستان میں ہری بھری گھاس ہو تو ان میں جانور چرنے کو چھوڑ دینا جیسے بھینس بیل وغیرہ تو یہ کیا ہے؟ بلکل ناجائس و حرام ہے اس لیے کہ قبرستان میں جانور چگانا یہ گویا کہ قبرستان کی بیاد بھی کرنا ہے اور ایک دم مذہب اسلام کی کھلی توہین ہے کوئی غیر دیکھے گا تو کہے گا دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں کہ ان کی قبروں پر ان کے جانور چڑے پھر رہے ہیں لہٰذا یہ ایک دم کھلی توہین ہے مذہب اسلام کی اس لیے قبرستان میں جانور چگانے کو شریعت نے بلکل منع فرمایا مطلقا ناجائس و حرام بتایا تو اس بات کا خاص خیال لکھیں کہ قبر پر اگر چھوٹی چھوٹی ہری ہری گھاس ہو تو اسے چھوڑ دیں اور اگر کوئی ایسا درخت ہو کہ وہ بڑھ جائے گا تو اس کی جو جڑے ہیں وہ مردے کو تکلیف دیں گی تو اسے فوراں کٹ دیں اور ہاں سوک جائے تو سوکنے کے بعد کٹنے میں کوئی حرز نہیں اسی طرح کے ایک مسئلے کے بارے میں آلہ حضرت فاضلِ بریلوی سے پوچھا گیا فتح و رضویہ شریف جلدہ نمبر چودہ سولہ میں یہ مسئلہ موجود ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر گھاس ہری بھری ہو تو اسے نہیں کٹنا چاہیے اور سوک جائے تو اسے کٹ دینا چاہیے اسی طرح بہار شریعت میں اور دیگر کتب میں میں نے پڑھا جو دیا ہے کہ ہری بھری گھاس اللہ تعالیٰ کی تسبیخ بیان کرتی ہے اسے رہنے دیا جائے اس سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے امید ہے کہ بات بہ آسانی اب سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو علم دین سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ واللہ تعالیٰ عالم السلام